ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں بہتری کی آثار پاکستان نے بھارت کو ائر سپیس استعمال کرنی کی دی ہے اجازت وعدی کے موجودہ حالات پر پیم موڈی کو محبوبہ مفتی کا خط آگرہ میں طلبہ کو قید کرنا اور کشمیر میں گریفتاری سے حالات مزید ہوں گے اب تر محبوبہ مفتی چیف سیکرٹری نے سپورٹس کلپ کا کیا افتتہ خیل کوت کے بنیادے ڈانچوں کو کیا جارہا ہے مستحقم چیف سیکرٹری نے نوجوانوں کی خیل کوت کے تین دلچسپی کو خوش آئندیا کرا جالم ہاؤس بوٹو مالکان نے سرینگر میں کیا اتجاج تباہ شدہ ہاؤس بوٹو میں رہنے والے خاندانوں کو بازابات کاری کا کیا مطالبہ شیری بارہ ملا میں بیڈیو اور تحصیل دار کی کرسی خیمہ سے خالی دفتری کام کاج متاثر لوگ مشکلات کے شکار اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں بہتری آنے کی آثار آج اس وقت نظر آئے جب پاکستان نے بھارت کے لیے ائر سپیس سے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے سابق سفیر عبدالباسد نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو اب ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور اب بعض ابتہ طور پر پاکستان ائر سپیس کو استعمال کیا جائے گا ہاں مجھے نہیں معلوم کہ یہ پریشر یو ای کی طرف سے آیا وہاں سے بلڈ ہوا یا ہمیں ڈائریکٹ آب آبیسلی بھارت نے چونکہ لائن ہے تو انہوں نے بھی ریکویسٹ ہمیں کی ہوگی اور اب پریشر کہاں سے بلڈ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ پانچ اوگرز دو ہزار انیس کے بعد ہم نے تقریباً تین ماہ اپنی جو ائر سپیس تھی وہ تمام انڈین کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دی تھی اور یہ بڑا اچھا اقدام تھا اور اس سے بڑا فرق پڑھ رہا تھا کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اس فلائٹ کو اجازت نہ دیں کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر یہ یہ جائے تو پھر یہ ایکنومیکل ہی نہیں رہتی کاسٹ ایفیکٹی بھی نہیں رہتی اور اس کا آپریٹ کرنا اس کو تقریباً ناممکن صحیح ہو جاتا لیکن اب ہم نے اجازت دی ہے تو کچھ اس کی وجوہات تو ہونی چاہیے اور عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کیوں یہ اجازت دی ہے کیونکہ کشمیریوں میں بھی ایک ایمبیولنس ہے اور پاکستانیوں میں بھی ایک تشفیخ سی پائی جاتی ہے کہ کیوں کر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس صورتحال کو بدلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی جو پچھلے دو ہزار انیس سے پہلے بھی لیکن جو ہماری سفارتکاری میں اگریشن نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ کشمیر کو لے کر اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمیں کچھ اب سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہیے تھا جو اس مقدمے کے بارے میں جانتے ہیں اس تنازع کے بارے میں جانتے ہیں ان سے کچھ مشورہ کر لیں یار حکومت پاکستان کیوں اتنی اپولوجیٹک ہو کر بیٹھ گئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا بجوہات ہیں عوام کا یہ حق ہے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو آ کے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پولیسی ہے آپ کی صرف باتیں تو آپ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں قائم اتدہ میں جا کے بڑی زوردار تقریری بھی کر آتے ہیں لیکن جو آپ کے ایکشنز ہیں اس سے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کشمیر کے بارے میں آپ کوئی سنجیدہ ہیں اس کو تنازع کو حل کروانے میں تو خدارہ اور کشمیری بڑے بے چین ہیں کشمیریوں کو بھی اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہو رہی وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس سارے معاملے سے لیکن بھاراں اب شارجہ سرنگر کے درمیان فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا اب کچھ اور ائر لائنز بھی شامل ہو جائیں گی اور پاکستان کی جو ائر اسپیس ہے وہ استعمال ہوتی رہے گی اللہ اپنا کرم کرے پی ڈی پی صدر میں اببہ مفتن آگرہ میں تین کشمیری طلبہ کے گریفتاری اور وادی میں پاکستان کی جیت پر جشن منانے والے طلبہ پر اففاد دارش کرنے پر بات کر توہے کہا کہ جب حبل وطنی اور وفاداری کے جذبی کو ہمدردی کے ساتھ پروان چڑھانا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اسے لاتھی چلا کر یا بندوق دکھا کر نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کاروائیوں سے وادی میں حالات اور خراب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ میں کہنا چاہتی ہوں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں کیونکہ سرکار کو کہتے کہتے ہم تھک گئے کہ جو حبل وطنی ہے یہ آپ کسی کے اوپر زبردستے کسی کو حبل وطن دھنڈے کے زور پر آپ حبل وطن نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمدردی پیار کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیت کے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے وہ یہاں کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے اور کھیل کھیل ہوتا ہے اس میں چاہے آگرہ میں جو ہمارے بچے جو سٹوڈنس کو جیل میں بند کر دیا ہو یا چاہے کشمیر میں جس طرح سے نو جوانوں کی پکڑ دکر ہوئی ہے یہ بہت غلط ہے میں نے پہلی بھی بولا آپ بھی بولتی ہو اس سے حالات بگڑیں گے کچھ صدرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو کون کس کھلاری کو پسند کرتا ہے نہیں آپ نے اسی کو پسند کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے ہندوستان بہت بڑا جمہوری ملک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت نے ہمیں حق دیا ہے یہاں کے آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کس کھیل میں کس کو پسند کریں اور کس کو پسند نہ کریں دیکھیں آج ہمارے سری نگر میں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں ایک پرٹس مارچ نکالنے کی کوشش کی تھی انہی زیادتیوں کے خلاف انہی ایرس کے خلاف پر بڑکسمتی یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر ان کو گیٹ سے باہر تک آنے نہیں دیا کوئی سو دو سو نوجوان تھے ہمارے جو پروٹس کرنا چاہتے تھے ان ایرس کے خلاف ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا تو یہ کونسی جمہوری ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے تو کیا سندیج رہے کہ غور بڑھے میڈا کے لیے دیکھیں سندیج تو یہ ہے کہ میں نے تو شلال پرائم میسٹر کو ایک خط لکھا ہے میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کو جمہور کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کے ضرورت ہے اس طرح ڈنڈے کے بلبوتے پہ یہ جو ہے ریاستے نہیں چلتی ملک نہیں چلتا ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ اس طرح خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اس سے نوجوان اور دور ہو جائیں گے اور ملک کے لیے اور جمہور کشمیر کے لیے اور مشکلات پید ہوگئے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ